ہائے گائز میں ہوئے شاہد اور آپ دیکھ رہے ہیں سوائی فوٹے کہاں جہاں بات کریں گے موبائل کے انٹرنیٹ کے سائیڈ ایفیکٹس کے بارے میں کس کے نقصانات کون سے ہیں تو آج اس ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں موبائل انٹرنیٹ کے نقصانات ایک وقت تھا جب موبائل کو صرف فون کاز کے لیے استعمال کرتے تھے یعنی اس کا کوئی اور استعمال نہیں تھا لیکن آج کے دور میں یہ ہر انسان کی ضرورت بن گیا ہے کہ موبائل کے بغیر انسان کا گزارہ ممکن نہیں ہے جیسی ہی نیو جنریشن کے طرف جا رہے ہیں ویسی موبائل میں مزید ایکسٹر فیچرز والے ہوتے جا رہے ہیں آج کے دور میں موبائل میں ہر چیز موجود ہے انٹرنیٹ سے لے کے الارم تک ہر چیز میں موبائل میں موجود ہے لیکن جہاں موبائل کی اتنے زیادہ استعمال کرنے والے بن چکے ہیں ہم اس کے نقصانات سے شاید واقف نہیں ہیں یا اگنور کر رہے ہیں ہر چیز کا وہ زیادہ استعمال آپ کے لئے نقصان دا ثابت ہو سکتا ہے یہی بات ہے موبائل کے لئے بھی کہیں جائے تو غلط نہیں ہوگا آج میں آپ کو موبائل کے چند نقصانات بتاؤں گا جن سے شاید آپ پہلے واقف نہیں ہوں گے یعنی اس کا آپ کوئی علم نہیں ہوگا ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے اگر میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو یہ چینل سبسکرائب کر دیں اور سب بھی بیل کا آئیکن بھی پرس کر دیں تاکہ جب بھی میں کوئی نئی ویڈیو اپلوڈ کروں تو اس کا نوٹفکیشن آپ کو اپنے موبائل پر مل سکے اور یہ بلکل فری سیروس ہے پہلے نمبر پہ ہے غیر محفوظ یعنی ناٹس سیکیور موبائل آپ کو کمپیوٹر جیسی پرائیویسی فرام نہیں کرتے یعنی مختلف ویب سائٹ کے وجہ سے آپ کے موبائل فون میں وائرس آنے سے یعنی وائرس کے امکانات ہوتے ہیں اور اس طرح آپ کا موبائل خراب ہونے کے خطرے کے قریب ہوتا ہے جیسے کہ مہدر ہو گیا وائرس ہو گیا کوئی بھی آپ کے ڈاکومنٹس موبائل سے چورا سکتا ہے کیونکہ کمپیوٹر زیادہ سیکیور ہوتا ہے وینڈو کے اپلیٹنگ سسٹم جو ہوتا ہے وہ انڈرویڈ اپلیٹنگ سسٹم سے زیادہ سیکیور ہوتا ہے اس لیے ہم کہہ سکتے ہیں کہ موبائل پہ انٹرنیٹ ریوز کرنا چاہے یا بزنس کے ریلیٹر ہو یا کوئی بھی آپ اس پہ کام کریں مگر زیادہ سے زیادہ کوشش کریں کہ آپ اپنے لیپ ٹاپ پہ یا کمپیوٹر پہ یا ڈسٹاپ پی سی پہ اپنا کام کریں کیونکہ موبائل زیادہ سیکیور نہیں ہے اور آپ کو بہت ایزیلی کسی بھی اپ کے ذریعے سے آپ کو ٹرگٹ بنا سکتے ہیں یعنی آپ کو ہیک کر سکتے ہیں آپ کے فائلز کو ہیک کر سکتے ہیں آپ کا جو یعنی اپنا پرائیوی ڈیٹا ہے اس کو ہیک کر سکتے ہیں موبائل سے کسی بھی چیز سے یعنی چھوٹی موٹی اپ ہوتی ہے جو آپ کو یہاں تک آپ کو انڈرویڈ اپلیکیشن پہ جو اپلیکیشن ہوتی ہیں جو پلی سٹور پہ یعنی دستیاب ہیں انہی کی ذریعے سے آپ کو یعنی ہیک کیا جا سکتے ہیں تو کوشش کریں جو بھی ضروری کام ہو یعنی اہم کام ہو تو اس کو زیادہ تر کمپیوٹر پہ یا لیپ ٹاپ پہ استعمال کریں دوسری نمبر پہ بات کرتے ہیں ہم چھوٹی سکرین کی وجہ سے بعض موبائل سکرینیں چھوٹی ہوتی ہیں چار انچ کی ساڑھے چار انچ کی جنہی کے وجہ سے کچھ چیزیں صاف نظر نہیں آتی حالانکہ پانچ انچ کے میں بھی ویب پیج کو زوم کرنے کا آپشن میں یعنی موبائل میں موجود ہوتا لیکن اس سے محض ٹیکسٹ بڑا ہو جاتا یعنی آگیا جدہ ہے ویب سائٹ صحیح دیکھنے میں نظر نہیں آتی جو کہ موبائل پر نیٹ کا استعمال مشکل بناتی ہے ہم جو بھی پیچیدہ کام کرتے ہیں یا جس میں یعنی بڑی ویب سائٹ ہم کام کرنا چاہتے ہیں موبائل سے ہم وہ کام نہیں کرنا یعنی موبائل سے ہم وہ کام نہیں کر پاتے جیسے کہ آپ کوئی بزنس کرنا چاہتے ہیں کسی ویب سائٹ کو آپ رن کرنا چاہتے ہیں یا ڈیلی بیس پہ آپ کوئی ایسا کام کرنا چاہتے ہیں جس کے لئے آپ کو ایک بڑا سرفس ایریا چاہیے جہاں آپ کو بڑی سکرین چاہیے تو موبائل بھی ہم وہ نہیں کر سکتے اس کے لئے ہمیں پھر بھی ٹیبلٹ کے پاس یا لیپ ٹاپ کے پاس جانا پڑے گا تو اس سے اچھا ہے کہ موبائل پہ کام کرنے کے بجائے آپ کمپیوٹر کو درجیجے کمپیوٹر کو استعمال کریں اس سے آپ کو کام کرنے کے لئے آسانی ہوگی چھوٹی سکرین سے آپ کو دیکھنے میں بھی مسئلہ ہوگا ٹائپنگ میں بھی مسئلہ ہوگا آپ اچھی طرح سے کام بھی نہیں کر پائیں گے جو بھی آپ ڈیلی ورک کرتے ہیں جو آپ روٹین گم کرتے ہیں تو کوشش کریں کہ وہ کمپیوٹر پہ کریں اس سے آپ کا یعنی آپ کو ورکنگ سرفس ایریا زیادہ ملے گا اور آپ کو کام کرنے میں آسانی ہوگی اور چھوٹی چھوٹی سکرین یعنی استعمال کرنے کے مہتاج نہیں ہوں گے تیسے نمبر پہ ہے بیٹ کنیکشن یعنی سلو کنیکشن موبائل میں انٹرنیٹ آپ کو وہ سپیڈ نہیں دے سکتا جو کمپیوٹر آپ کو دیتا ہے موبائل میں انٹرنیٹ سلو چلتا ہے جو کہ 3G 4G بیس ہوتا ہے نیٹورک شیرنگ بیس ہوتا ہے اور اگر دیکھا جائے تو کچھ ٹائم کیلئے انٹرنیٹ کمپیوٹر پہ استعمال کر لیں تو آپ کو یعنی فیر موبائل پہ استعمال کرنا پتہ چل جائے گا کہ تیز انٹرنیٹ کون سا ہے یعنی آپ کا موبائل انٹرنیٹ کنیکشن تیز ہے یا براد بینڈ یا 3G جو جو ڈیوائس ملتی ہے وہ ہوتا ہے اصل میں میں تھوڑا سے ایکسپین کرنا چاہتا ہوں جب بھی آپ اپنے کمپیوٹر پہ یعنی براد بینڈ سے یا 3G 4G ڈیوائس سے موبائل انٹرنیٹ ڈیوز کرتے ہیں تو جب آپ کا لائن ہوتا ہے جو آپ کو کنیکشن دیتا ہے برانڈ بینڈ کا تو وہ بلکل فکس سپیڈ آپ کو دیتا ہے آٹ ایم بی چار ایم بی سولہ ایم بی یا 32 ایم بی جو بھی آپ کنیکشن لینا چاہتے ہیں تو وہ کنیکشن آپ کو فکس آتا ہے لیکن جو بھی یہ 3G 4G موبائل یعنی نیٹورکس ہیں ان کا مسئل ہی ہے کہ وہ شیئرنگ بیس ہوتے ہیں جائیں تو وہ ایک جی بھی جو ڈیٹر شیئر ہوتا تھا وہ ڈیٹھ سو کے یعنی ایک سو پچاس لوگوں میں تقسیم ہو جائے گا اس طرح اگر یوزر پانچ سے ہو جائیں گے تو وہی ٹاور ہوگا وہی ایک جی بھی ڈیٹر فرم کرنے والا ہوگا سینڈر ہوگا لیکن جو یوزر ہوں گے وہ تقسیم ہو جائیں گے وہ چلے جائیں گے یعنی پانچ سے تو اسی کے حساب سے ان کو سپیڈ ڈیوائیڈ ہوتی جاتی ہے اور ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ جتنی بھی آپ ٹاور سے دور ہوتے جاتے ہیں آپ کا سپیڈ کم ہوتا ہے آپ کے سگنل کم ہوتے ہیں تو اسی کی وجہ سے میں یہ کہنا چاہتا تھا کہ موبائل میں انٹرنیٹ یوز کرنا مفید نہیں ہے کیونکہ آپ کو بہت پریشانی ہوگی کہ آپ کا نیٹ سلو گا اور خاص کر شام کے بعد کیونکہ جتنی بھی لوگ ہوتے ہیں چاہے وہ سرکار کی لوگ ہو ہو یا کوئی بھی بزنس مین ہو گو شام کے بعد چھوٹی کے بعد گھر آتا ہے تو اپنی نیٹ کو انجوائی کرتا ہے تو شام کے بعد یہ مسئلہ ہوتا ہے لیکن اگر آپ کمپیوٹر پر انٹرنیٹ استعمال کریں گے تو آپ کو یہ مسئلہ پیش نہیں آئے گا چاہے آپ چھوٹی سی ونگل یوز کریں یعنی یویس بی ڈیوائیس یوز کر انٹرنیٹ کے لیے یا یعنی کوئی کنیکشن بڑڈ بینڈ کا یوز کریں تو آپ کو کوئی بھی مسئلہ نہیں آئے گا سپیٹ کا اور ایک اور واجب بتانا ہمیں بھول گیا موبائل پہ جب آپ اتریجی آن کرتے ہیں تو جتنے بھی آپ کے اپلیکیشن ہوتے ہیں جن کا انٹرنیٹ سے ایکسیس ہوتا ہے تو ہر اپلیکیشن یعنی ذاتی طور پر وہ انٹرنیٹ سے تھوڑا یا زیادہ کنیکشن لے کے اپنے آپ کو اپ ڈیٹ کرتا ہے یا نئے جو فیچرز ہوتے وہ اپنے کیش میمورے ملاتا ہے تو اسی وجہ سے ہر اپلیکیشن کا انٹرنیٹ سے رابطہ کرنا چاہے آپ اپنا میسنجر یوز کرے یا یوٹیوب یوز کرے لیکن بیک ہینڈ پہ یعنی بیک گراؤن پہ آپ کے اپلیکیشن انٹرنیٹ سے رابطہ کر کے وہ بھی کچھ ڈیٹا یوز کرتے ہیں جس کے وجہ سے آپ کو پورا سپیڈ نہیں ملتا اور بیک ہینڈ پہ جتنی بھی اپلیکیشنز ہوتی ہیں وہ تھوڑے یا زیادہ اپنا انٹرنیٹ استعمال کر کے آپ خود تھوڑا نیٹ دیتی سوری تو آپ یہ چینل سبسکرائب کریں اور ساتھ میں بیل کا ایکن بھی پریس کریں اور لائک ضرور پریس کرنا کہ جب بھی میں کوئی ٹیکنیکل ویڈیو اپلوڈ کروں تو آپ کو اس کا نوٹیفکیشن ملے اپنا بہت سارا خیار رکھئے گا بائے